فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے ڈیبیڈی سپیکر رولنگ کیس ججس نے اپنا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے اہم سماد بڑی سماد بڑا فیصلہ بچینی کے ساتھ پوری قوم کو ناظرین انتظار ہے کہ کیا فیصلہ آتا ہے البتہ یہ انتظار اب ختم ہونے کو ہے کیونکہ ڈیبیڈی سپیکر رولنگ کیس کے ورس ججس نے اپنا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے اہم دن اور آخر کار انتظار ختم ہو رہا ہے کہ ڈیپڈی سپیکر رولنگ کیس پر سپریم کورٹ کے ججز نے اب اپنا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے بول کی سکرین پر آپ کو سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ ڈیپڈی سپیکر رولنگ کیس سپریم کورٹ کے ججز نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے آج تمام طرف فریقین جو ہیں وہ آئے عدالت میں اور ان کی جانب سے بائیک آٹ کیا گیا ان کے تحریری جبابات پڑھ کر سنائے گئے اس کے بعد ڈیپڈی اٹونی جنرل نے بھی اپنے دلائل دیئے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا دو بار وقت دیا گیا اور اب آخر کار آٹھ بچ کر پچاس منٹ پر فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا قانون نکات کے جائزے میں وقت لگا یہ کہا گیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطاب اندیال کی جانب سے شارٹ آرڈر میں گیارہ صفات پر مشتمل ہیں قرآنی آیات سے فیصلے کا آغاز کیا گیا ہے جی ہاں قرآنی آیات سے فیصلے کا آغاز کیا گیا ہے ناظرین بڑا اہم فیصلہ ہے جو کہ ڈیپڈی سپیکر رولنگ کے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے معزز ججز نے سنانا شروع کر دیا ہے قانونی نکات کے جائزے میں وقت لگا ہے چودری پرویز الہی کی درخواست منظور کر لیا گیا ہے تو یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ چودری پرویز الہی کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے یعنی کہ چودری پرویز الہی نے اس رولنگ کے خلاف درخواست دی تھی جو ڈیپڈی سپیکر نے ان کے ووٹ مسترد کیے تھے اور اس پر اب بقاعدہ طور پر ان کو منظور کر لیا گیا ہے شورٹ آرڈر کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اس رولنگ میں عدالت کے شورٹ آرڈر کا حوالہ دیا گیا ہے ناظرین ڈیپڈی سپیکر نے رولنگ میں اس عدالت کے شورٹ آرڈر کا حوالہ دیا گیا ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے چودری پرویس الہی کی درقاظ کو منظور کیا گیا ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا گیا ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کو کل ادم خرار دیا گیا ہے بڑی خبر ہے بڑا فیصلہ ہے بڑی عدالت ہے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کو کل ادم خرار اور اہم خبر اہم دن اہم فیصلہ بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ ڈیپٹی سپیکر بنیاد اسمبلی کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اور چودری پرویز الہی جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف اور مسلمی خوافت کے ان کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے باہر جہاں پر اس وقت جو ہے وہ خاص سا رشت نکھائی دے رہا ہے پرویز الہی کے وکیل جو تھے آج انہوں نے اپنے تمام تر دلائل دیے اور آئے خبر آگئی سمی ابراہیم صاحب بڑا فیصلہ آ گیا ہے اور چودری پرویز الہی جو ہے وہ وزارت اعلیٰ قرار دے دیئے گئے سمی صاحب جی بلکل یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ لوگوں کو یہی توقع تھی اور اب ڈپٹی سپیکر کی رولنگ غیر آئینی وہ جو دس ووٹ پڑے تھے چودری پرویز الہی کو وہ مسلم لی کاف کے دس ووٹ ویلڈ قرار دے دیئے گئے اب وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ہو گئے ہیں چودری پرویز الہی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ یہ گیارہ صفحات پر مشتمل یہ آرڈر ہے گیارہ صفحات پر تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا حلف کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے چودری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب قرار دیا گیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے چودری پرویز الہی